اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو دان شکرم یوٹیوب چینل آج جو ہے ایکسل کا لیکچر نمبر ٹو ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم اوپن کر لیتے ہیں ایم ایس ایکسل ایم ایس ایکسل میں ہمارے پاس یہ دیکھیں جیسی اوپن ہو جاتے ہیں تو ہمیں کہتا ہے کہ ورگ بک اوپن کریں تو ورگ بک کیا ہوتا ہے کہ بہت سے شیٹس کو ملا کے ورگ بک بنتی ہے بہت سے ورگ بک کو ملا کے سپریڈ شیٹ بنتی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایم ایس ایکسل کا انٹرفیرنس ہے تو آج ہم ڈسکس کر لیتے ہیں فائل مینیو کی جو فرسٹ ہمارے پاس فائل مینیو ہے فرسٹ انفو ہے تو انفو میں یہ دیکھیں مکمل انفارمیشن فائل کی ہوتی ہے اس طرح کوئی خاص بات اس میں نہیں ہے لیکن امپورٹنٹ اس میں یہ ہے کہ پروٹیکٹ ورگ بک پروٹیکٹ ورگ بک سے کیا مراد ہے کہ آپ اپنے فائل کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں ازا پاسورڈ ٹھیک ہے کیسے کہ فار ایکزامپل یہاں پہ میں نے لکھ لیا دانش اکرم ٹھیک ہو گیا یہاں پہ لکھ لیا احمد اکرم تو یہ فائل میں پہلے کیا کرلوں گا سیف کرلوں گا کہاں پہ سیف کرنی ہے جس ٹھوپ پہ اس فائل کو میں نے سیف کر لیا ابھی اسے میں پروٹیکٹ کیسے کروں گا ورگ بک کو پروٹیکٹ کیسے کروں گا یہ دیکھیں پروٹیکٹ پہ کلک کرنا ہے انکرپٹویٹ پاسورڈ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے دینا ہے پاس ورڈ یہ دیکھیں میں نے پاس ورڈ اپلائے کر لیا and then save کر لیا جیسی میں اپنے ورک بک کو close کرتا ہوں and then open کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ پاس ورڈ مانگ رہے تو اپنے آپ اپنے ورک بک کو protect کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس اس میں آ جاتے ہیں new new میں ہمارے پاس کیا ہے کہ یہاں سے آپ بلینک ورک بک لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر net کے ساتھ آپ کا وہ office connected ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس template بھی آ جاتے ہیں وہ بھی آپ insert کر سکتے ہیں تو یہاں سے یہ دیکھیں new ورک بک تو new ورک بک open ہو گئی ہے دیکھیں یہ بھی ہے اور دوسری بھی ہے یہ دیکھیں then اس کے علاوہ ہمارے پاس آتے ہیں open open سے کیا مراد ہے کہ for example اسے ہم close کر لیتے ہیں یہ دیکھیں open open سے کیا مراد ہے کہ recently پہلے بتا رہا ہے recent recent پہلے جو بھی آپ لوگوں نے اس میں open کیا ہوگا تو وہ یہاں سے open کر سکتے ہیں یہ دیکھیں save should the file open password لگا ہوا تھا اس پر ٹھیک ہے تو یہاں سے recent one drive تو اگر net connected ہے اسے sign in کریں اور one drive سے بھی آپ file کیا کرتے ہیں import کر سکتے ہیں then آپ اگر pc میں آپ کے پاس کہیں پہ بھی file پڑی ہوئی ہے ms excel کی وہ بھی یہاں سے آپ لوگ insert کر سکتے ہیں اس کے علاوہ one drive میں بھی آپ add کر سکتے ہیں browse میں بھی آپ browse کر کے یہاں سے کسی بھی جگہ آپ لوگ کی اگر file پڑی ہے تو یہ دیکھیں open کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو next ہمارے پاس آتا ہے save menu save تو easy ہے کہ اپنے file کو آپ save کر سکتے ہیں save اس پہ آجائے save اس میں آپ one drive میں بھی save کر سکتے ہیں pc میں بھی save کر سکتے ہیں browse اپنی مرضی کے مطابق کہیں پہ بھی آپ save کر سکتے ہیں then ہمارے پاس menu آ رہی ہے print menu print menu یہ دیکھیں جیسے ہی print menu پہ میں نے کلک کیا یہ ہمارے پاس appear ہو گیا ٹھیک ہے task appear ہو گیا تو یہاں سے آپ direct print out کر سکتے ہیں copies سے مراد کہ آپ اس print کی کتنی copies نکالنا چاہتے ہیں one two three four وہ یہاں سے آپ لوگ کو اپنا printer select کرنا ہوگا جیسے یہ hp laser jet ہے ٹھیک ہے print area print active sheet print entire work sheet print selection جو آپ نے select کیا ہوگا یہاں سے آپ نے select کرنا ہے ابھی pages آپ کو کرنی ہے one سے لے کر ten تک تو one to ten five to ten ٹھیک ہے جو آپ کو print out میں چاہیے تو یہاں سے کر سکتے ہیں اسی طرح آپ one one two two اس طرح بھی آپ sheet کو print out کر سکتے ہیں portrait ہے یا land escape land escape یہ دیکھیں اس type کا ہے portrait اسے کہتے ہیں then اس کے بعد ہمارے پاس page page آ جاتی ہے page کی setting آ جاتی ہے یہ دیکھیں a4 ہے letter یہاں پہ use زیادہ تر a4 اور letter use ہوتے ہیں تو یہاں سے a4 letter جو بھی page آپ کی requirement ہوگی وہ select کر سکتے ہیں یہاں سے page margins آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں select کر سکتے ہیں side پہ یہ margins ہوتی ہیں یہ آپ select کر سکتے ہیں اگر آپ کو sheet fit چاہیے ٹھیک ہے on page تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں ابھی اس میں ہم نے work نہیں کیا تو یہ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں سے آپ print کر رہے تو print out ہو جائے گا print preview بھی اسی میں ہے یہ دیکھیں اور print option بھی اسی میں ہے then ہمارے پاس آتا ہے share share people کے ساتھ share کرنا ہے اگر آپ نے clouds q1 drive کی ڈی بنائی ہویا ہے تو یہاں سے آپ share کر سکتے ہیں ٹھیک ہے email پہ اگر آپ لوگوں نے کسی کو email بھیجنا ہے یہاں سے آپ کر سکتے ہیں pdf بنانا ہے یہاں سے آپ pdf بھی save کر سکتے ہیں send is a xps xps file میں بھی save کر سکتے ہیں یا کسی کو fax بھیجوانا ہو تو وہ بھی easily آپ یہاں سے کر سکتے ہیں then ہمارے پاس export آ جاتا ہے تو export میں ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کہ file کی extension change کر سکتے ہیں یہ دیکھیں pdf یا xps کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں مختلف آپ لوگ کے پاس page extensions ہے یہاں سے آپ لوگ کسی بھی extension میں save کر سکتے ہیں یعنی pdf ہے create pdf پہ کر دیں جہاں پہ save کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ save کر دیں تو یہ دیکھیں pdf میں file save ہو گئی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ دیکھیں publish آ جاتا ہے تو یہاں سے آپ publish کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے server وغیرہ connect کیا ہو business اگر business office ہو آپ لوگ کے پاس تو یہاں سے آپ لوگ publish بھی کر سکتے ہیں then ہمارے پاس close menu آ جاتی ہے close سے کیا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں worksheet مکمل آپ کے پاس software close ہو جاتا ہے then account ہے تو account اگر آپ لوگ کا ہے یہاں سے آپ لوگ account سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں مختلف ٹھیک ہے آپ لوگ کے پاس themes ہے sign in کریں internet کے ساتھ یہ sign in ہو جائے گا پھر آپ لوگ template وغیرہ بھی use کر سکتے ہیں then ہمارے پاس options آ جاتے ہیں options میں مکمل excel کی setting ہے یہ دیکھیں مکمل of most excel کی setting ہے formulas میں save میں مکمل جو hide show کرنا ہے وہ یہاں سے آپ لوگ کر سکتے ہیں تو یہ تھا lecture number two file یہ file menu ہم نے discuss کر لی ہے امید کرتے ہیں آپ لوگ کو پسند آئی ہوگا یہ lecture جہاں پہ بھی آپ لوگ stuck ہوتے ہیں جہاں پہ بھی آپ لوگ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ لوگ comment کریں انشاءاللہ مزید detail کے ساتھ آپ کو guide کیا جائے گا ابھی ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ